ہائے دوستو السلام علیکم آج ہے ہمارا فیوچر کنٹینیوز ٹینس اس کے بعد ہمارے ٹینسز مکمل ہو جائیں گے اور ٹینسز مکمل ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی پریکٹس پارٹ آف سپیچ اور ان کی انکریکشنز اور ان کی فیوچر پرفیک کنٹینیوز ٹینس اس کے بعد کریں گے جیسے پریزنٹ میں نے کرایا تھا اور پاس پرفیک کنٹینیوز کرایا تھا جیسے یہ بھی ایسی ہے مگر یہ یاد رکھیں گا دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا یہ پرفیکٹ پرفیکٹ جو میں پہلے کروا چکا ہوں ویڈیو میں وہ کام جو ہو چکے کنٹینیوز جو جاری ہے جو پرفیکٹ میں ہم کیا لگاتے تھے ہیو لگاتے تھے یا ہیز لگاتے تھے تو ہم نے پرانے میں کیا لگاتا ہیو تو یہاں ہیو کے ساتھ کیا لگائیں گے آپ بین لگا دیں گے یہ دیکھیں اور یہ تو آپ کو پتا ہے فیوچر فیوچر میں آپ کو کیا لگے گا ویل لگ جائے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور کنٹینیوز میں کیا ہوتی ہے فرسٹ فرم آف دی ورپ یہ بھی آپ کو معلوم ہے یعنی کہ پلین ہی ہوگا تو ابھی میں جیسے ایک ٹینس بنا لیتا ہوں ہی سبجیکٹ صحیح ہے ہی لے لیا کوئی بھی پروناؤں دلنے کچھ بھی لے لیا ویل ویل لے لیا دیکھیں فیوچر کا ٹینس بن رہا ہے ہیو بین صحیح ہے ہیو بین لے لیا کونسا پرفیکٹ کا لے لیا تو پرفیکٹ کنٹینیوز ساتھ ہے تو اس کے ساتھ بین لگ جاتا ہے تو کیا ہو گیا پھر ہیو بین کے بعد کیا ہے فرسٹ فرم آف دی ورپ کیا ہے یہ دیکھیں فرسٹ فرم آف دی ورپ ہیو بین پلینگ اگر میں اکدر لگوں پلیڈ تو وہ کیا ہوگا تھرڈ فرم آف دی ورپ ہو جائے گا جو پرفیکٹ ٹینس کی ہیلپنگ ورپ میں لگتا تھا اوبجیکٹ کیا ہوگا ہیو بھی پلینگ کرکٹ کیا لکھا ہے میں نے کرکٹ x he'll have been playing کرکٹ اچھا پھر میں نے آپ کو سکھایا تھا سنس اور فور کیا ہوتا ہے سنس اور فور کیا سنس وہ کام ہوتا ہے جو کام فکس ہوتا ہے فور وہ کام ہوتا ہے جو imagination ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سنس وہ کیا ہے سنس وہ اتنے بجے سے تھری او کلوک کھیل رہا ہے یعنی کہ اور فور کیا ہے وہ ٹو ہورس two horse یعنی وہ دو گھنٹے سے کھیل رہا ہے since میں یہ ہے کہ three o'clock ہمیں پتہ چل گیا کہ تین بجے کھیل رہا ہے four میں کیا ہے two horse o'clock ابھی میں بولوں یار کہ since یعنی کہ four مجھے یہ نہیں پتہ دو گھنٹے پہلے کیا تھا دو گھنٹے پہلے تین بج رہے تھے چار بج رہے تھے پانچ بج رہے تھے تو کچھ بھی نہیں پتہ اب میں نے یہاں لکھا he will have been playing cricket since since two o'clock مجھے پتہ ہے وہ two o'clock سے کھیل رہا تھا جب بھی fix آ جائے تو اگر میں لگا ہوں four four two horse تو یہ ہوگا four use ہوگا جب بھی دو گھنٹے ہو جائیں یا جس کے آپ کو fix چیز نہیں پتا تو اس میں آپ کیا use کریں گے four اس میں کیا use کریں گے جو fix معلوم ہے وہ sense use کریں گے تو اب چلتے ہیں ایک negative tense کی طرف تو دوستو اس کا negative بناتے ہیں negative کیسا ہے subject میں نے لکھ دیا اس میں subject لکھا will لکھا پھر میں نے پھر نوٹ لکھا آپ کو پتہ ہے will not ہوگا میں نے آپ کو بار بار پڑھایا ہر ویڈیو میں بڑھا رہا ہوں کہ آپ ایسے نہیں لگا سکتے will have not will have not نہیں لگا سکتے آپ کیا لگیں گے will not have تو ہمیشہ کیا لگے گا not لگے گا پھر have لگے گا پھر been پھر ing پھر object پھر sense for لگے گا تو یہ بنانے ہیں negative he will not کیا ہے not لگے گا پھر have لگے گا پھر been پھر کیا ہے playing first form of the world پھر کیا ہے cricket cricket اب four لگا رہا ہوں تو میں کیا use کروں گا two oklo use کروں گا یا two horse use کروں گا تو میں کیا use کر رہا ہوں four لگایا ہے تو میں two horse use کر رہا ہوں two horse میں کیا ہے میجے نہیں معلوم وہ کتنے گھنٹے سے کھیل رہا ہے جو دو گھنٹے پہلے ہے اس میں کیا تھا یعنی دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے بعد کیا ہوگا 10 بجرے ہوں گے 12 بجرے ہوں گے جو بھی ہوگا میجے fix date کا نہیں معلوم اس میں کیا ہے میجے اگر میں sense لگا دیتا تو میجے یہ لکھنا پڑتا کہ وہ two o clock سے کھیل رہا ہے یعنی اس سے میجرمنٹ لگا سکتا ہوں کہ یہ کتنے گھنٹے کھیل رہا تھا اس سے میں میجرمنٹ نہیں لگا پا رہا کہ یہ کتنے بجے سے کھیل رہا تھا اس ٹائم کیا وقت تھا سب کچھ کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب اس طرح میں ایک interrogative بنا دیتا دوستو اس یہ ہے interrogative کا will will کیا ہوگا helping verb تو یہ کیا ہے آپ کا ہمیشہ first میں آجائے helping verb آپ کیا ہمیشہ first میں آجاتا ہے پھر subject آجاتا ہے تو یہ یاد رکھے گا helping verb کے بعد note لگے گا ادھر helping verb پہلے آجائے گی تو وہ بنا اگر نوٹ لگ گیا تو negative ہو جائے گا اور helping verb شروع میں آجاتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا interrogative ابھی میں نے لگایا ہے will he have been playing playing cricket since لگے گا تو کیا ہو گا یعنی کہ 2 3 o'clock صحیح دوست یہ ہو گیا آپ interrogative اور اس کا passive وائز نہیں ہوتا اگر کوئی دوست چاہتے ہیں کہ اس کا پیس وائز تو future perfect continues کا ہو جائے past perfect continues کا ہو چاہے present perfect continues strength ہو اس کا کوئی بھی passive وائز نہیں ہوتا تو دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی یہ ہوگی ہمارا interrogative negative and future یہ ہمارے tenses مکمل ہو جائیں گے اب اس کی پریکٹس کی طرف چلیں گے وہ next session میں ٹھیک دوستو جب تک کیلئے اللہ حافظ